السلام علیکم ویورز میں ہوں آمیر یاکوب فارمر گائیڈ سے آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں اپنے فارم پہ اپنے فارم کا وزٹ کرواتا ہوں آپ کو اور ساتھ ساتھ یہ بتاؤں گا کہ لو انویسمنٹ سے کیسے ہم دیری فارم سٹارٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا میری سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائملی مل سکے اور دوسرا ویڈیو کو زیادہ سے زیاد کر دیا کریں تاکہ ہمارے جو دوسرے انٹرسٹڈ بھائی ہیں فارمنگ میں ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے ان کو کچھ باتیں سیکھنے کو مل سکیں چلیں جی میں آپ کو سب سے پہلے تو اندر لے کے چلتا ہوں باڑے میں دکھاتا ہوں اپنے جانور اور یہ دیکھیں جی بلکل سیمپل سا ہم نے کام کیا ہے یہ برامدہ ٹائپ ایک شیڈ بنایا ہے یہ ٹوکا مشین ہے سب سے چارہ یوز کر رہے ہیں آج کل مکعی اور کماد وہ سامنے کماد ہے سائلج ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے یہ ہمارے فارم ورکر رزاق صاحب یہ مشین ملکنگ کی جگہ ہے یہاں پہ یہاں سے چوائی کرتے ہیں اور یہ ساری بچھی ہیں یہ ان کے گھومنے پھرنے کے لیے کچھی جگہ اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پانی کا ہوس بنایا ہے ان کے لیے سیمپل سا ہم نے کام کیا ہے میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو جب سٹارٹ کیا تھا تو ہم لوگ اپنے قریبی منڈیوں سے یا سرگودہ کی سائٹ سے کوئی یہ جس کھا گڑ گائے لے آتے تھے یا کوئی اچھی اچھی پسند آ گئی تو وہ لے آتے تھے وہاں سے ہم نے تین سال پہلے یہ کام سٹارٹ کیا تھا یہ اندر ایک اور بھاڑا ہے جہاں پہ ہماری ملکنگ کاؤز ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم لوگ سوکی گائے لے آتے ہیں منڈیوں سے یا ادھر ادھر سے ڈھونڈ کے اور پھر جب وہ تیار ہو جاتی ہے تو ان کو کوئی بیچ میں سے نکل آئے اچھی تو وہ رکھ لیتے ہیں باقی سیل کر دیتے ہیں باقی تھوڑی بہت ملکنگ کے لیے رکھ لیتے ہیں دودھ کے لیے تاکہ فارم کا خرچہ وغیرہ نکلتا رہتا ہے یہ جی سمپل سا سیٹ اپ ہے ہمارا اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ برامدہ یہ دیکھیں بلکل لو انویسمنٹ سے ہم نے کام سٹارٹ کیا ہے لکڑی کے بالے ہیں گاڑھر ہیں یہ ایک سو دو فٹ لمبا برامدہ ہے یہ ہمارے پاس کچھ ملکنگ کاؤز ہیں ساتھ ستھ لاتے رہتے ہیں سیل کرتے رہتے ہیں یہ ان کے لیے بھی پانی کا ہاؤز ہے یہ کونے میں بناوا ہے باقی یہ باڑے کے آس پاس پیڑھ ہیں جو گرمیوں میں کافی اچھا کام کرتے ہیں ہم لوگ زیادہ باہر سے ہی لے کے آتے ہیں یہ چھوٹے بچے اور کچھ گائے باہر بھی ہیں یہ وہ ہیں جو اندر باڑے میں تنگ کرتے ہیں بچے چھوٹے ہیں ان کو باہر رکھتے ہیں تاکہ ان کو دوسری گائے پریشان نہ کریں اور یہ دوسری گائے ہیں یہ دیکھیں آپ کو تین چار گائے باہر نظر آ رہی ہیں یہ ان کو اس لیے باہر باندھا رہا ہے تاکہ یہ دوسری گائے ان کو پریشان کرتی ہیں یہ لڑاکہ ٹائپ ہیں باہر یہ لکڑی کی کھرلیاں بنائیں ہیں چارے کے لیے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بچیاں یہ ہمارا چارے کا سیٹ اپ ہے یہ کچھ فرشی ہیں ہی دیکھیں آپ بیچ میں میکس ہیں سریزین کراس پی ہے جرسی کراس پی ہے سائیوال کراس پی ہے جو کچھ اچھی لگتی ہے سمجھ میں آتی ہے وہ لے آتے ہیں پھر ان کو تیار کر کے سیل کر دیتے ہیں یہ آج کل سائیلیج ختم ہوا ہے تو سب سچارہ یوز کر رہے ہیں کماد اور مکعی کو ترکے ڈالتے ہیں یہ بھوسا سٹور کرنے کے لیے ہم نے یہ گودام بنایا ہے تقریباً سولہ فٹ اونچہ کافی لمبا ہے اس میں ہم لوگ بھوسا سٹور کر لیتے ہیں جو سردیوں میں ہمارے کام آتا ہے کیونکہ سائیلیج اینی ٹائم اویلیبل نہیں رہ سکتا سب سچارہ تو ہوتا ہے سردی میں برسین، رزکہ، مکعی وغیرہ تو اس میں پھر ساتھ ساتھ ہم یہ ایڈیشن کر لیتے ہیں بھوسے کی یہ ملکنگ کاؤس کی سائیڈ ہے یہ دیکھیں بہت لوگ انویسمنٹ سے ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا تو اب آہستہ آہستہ ایمپروومنٹ کی طرف جا رہے ہیں پہلے ہاتھ سے چوائی کرتے تھے اب ملکنگ مشین آگئی ہے اس کا بیس طریقہ کار یہی ہے کہ اگر آپ لوگ انویسمنٹ سے سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنا ہلکا پھلکا سارزی سا شیڈ بنائیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ وچھیوں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں یا سکی گائے لے آئیں منڈیوں میں سے یا ادھر ادھر سے ڈھونڈ کے ان کو پھر اپنے فارم پر تیار کریں یہ ہمارے پاس بھی دو فارم بڑھ کریں یہ جو دودھ ہوتا ہے اس سے ان کے خرچے نکل آتے ہیں فارم کا خرچہ نکل آتا ہے یہ دیکھیں یہ یہ وچھی رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت چیز ہے یہ اپنے تیاری میں چل رہی ہے آج کل یہ سائی والی اور یہ بھی بچھی ہیں ان کا بیسٹ یہ ہی ہے کہ آپ منڈی میں جائیں کسی بھی مویشی منڈی میں وہاں سے آپ کو پچپن ساٹھ ستر پینسٹھ ہزار کے قریب بچھی مل جاتی ہے سوکی گائے بھی تقریبا ستر اسی ہزار کی رینج میں مل جاتی ہے اگر کوئی نسلی ہو فریزین تو وہ ذرا مہنگی ملتی ہیں بچھیاں بھی اور سوکی گائے بھی تو وہ آپ لائیں اس کو اپنے فارم پر تیار کریں دیکھیں فین وغیرہ بھی لگائیں ہم لوگ گرمیوں میں فین چلا دیتے ہیں ان کے اوپر کیونکہ یہ فریزین جو ہیں ان کو مسئلہ ہوتا ہے گرمی میں تو اس وجہ سین کے اوپر پنکھیں لگانا پڑتے ہیں اس کے لئے سائیلج خرید کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بس یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنے فارم کی جگہ اپنی ہونی چاہیئے تاکہ آپ کو کسی کی کوئی محتاجی نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو باقی کم سے کم سرمائے میں آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا اگر دس وچیاں بھی آپ نے لینی ہیں تو آپ کو تقریباً جو ہے وہ چھے سے سات لاکھ کے درمیان آ جاتی ہیں سوکی گائے لینی ہیں تو وہ سات آٹھ لاکھ کے قریب آپ کی آ جاتی ہیں دس سوکی گائے ان کو آپ تیار کریں اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا تقریباً آٹھ نو مہینے سال تو آپ کی ارننگ آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ ان کو دودھ کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں آپ ان کو آگے سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اونٹنی جتنی گائے ہیں ہمارے فارم کی شان ہے یہ اور یہ ہماری گھر کی یہ سالم منڈی سے گائے لے کے آئے تھے ہم لوگ یہ اس نے بچی دی تھی آپ کے پاس پانچ چھے ایسی ملکنگ کاؤز ہوں تو آپ کے پچیس تیس جانوروں کا جو ہے وہ خرچہ یہ نکالے رکھتی ہیں اینڈ میں سب دوستوں سے بھائیوں سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لئے مزید اچھی اچھی ویڈیوز بنا سکیں بہت بہت شکریہ آپ اینڈ میں میرا یہی میسیج ہے کہ خوشحال کسان خوشحال پاکستان اللہ حافظ موسیقی